صحیح ابن حبان کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدار المسئلت بے احدکم حتی یلق اللہ تعالی کہ جو آدمی سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا یعنی سوال کرنے والا سائل مانگت اگر ناجائد بغیر ضرورت کے مانگتا ہے تو اس کی یہ سزا ہے قیامت کے دن چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا دوسری روایت امام ابودعود امام نسائی اور ترمزی نے اور ابن حبان نے اس کو نکل کیا ہے اس کے راوی حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو وہ اپنے چہرے کی رونہ کو باقی رکھے یعنی غیر ضروری سوال کرے ہی نہ اگر کوئی چاہے تو پھر اپنے آپ کو چھوڑ دے قیامت کے دن کی ذلت کے لیے اور اس دن پھر خواری اٹھانی ہوگی دوگوں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آدمی کو ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ حکمرانوں سے سوال کرے بادشاہ وقت سے سوال کرے مال غنیمت سے مال لے کہ میرے اولاد ہیں میرے ایالدار ہیں میرے ضروریات ہیں لہذا وقت کا بادشاہ اس کی ذبہ داری ہوتی ہے اپنی ریایہ کی خیال کرنا اور اس کے معاملات کو حل کرنا بادشاہ وقت سے سوال کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہاں اس آدمی کی پیش ہی نہ جائے حکومت وقت تک رسائی نہ ہو خود مزدوری کرنے سے پیش نہ جائے اس کے آئلو آیال اتنے زیادہ ہوں اس کا گزر بسر نہ ہو مجبور ہو جائے تو مجبوری کی صورت میں اگر کسی سے وہ سوال کر لیتا ہے تو اس کی جانا بغیر مجبورے کے سوال کی اجازت نہیں ہے وہ بھی پہلے کوشش کر کے انسان کو وقت کے بعد شاورہ حاکم سے سوال کرنا جائے پاکستان کا جو قانون ہے پاکستان کے قانون میں جو اٹھتیس پہلے قانون ہے وہ سارے ریایہ کے حق میں ہیں اسی میں ریایہ کا کھانا ہے پینا ہے جان کی حفاظت عزت کی حفاظت معاملات سب کچھ پہلے اٹھتیس قانون صرف قوم کے حق میں ہیں بدنصیبی اس قوم کی حکمران ایسے ہیں ان اٹھتیس کو نہیں چھیڑتے ان کو ڈسکس نہیں کرتے جو ڈیوٹی ہے ان لوگوں کی وہ جو اٹھتیس اوپر اپنی ضروریات ان کی پیدا ہو جاتی ہیں اسی کو روزانہ چینج کر کے اپنے مفادات پیدا کر لیتے ہیں کرپسن ختم کرنی ہو کیس ختم کرنے ہو اپنے معاملات درست کرنے ہو اپنی تنخانیں بڑھانی ہو مراعات بڑھانے ہو جب ریٹیر ہو جائے تو کیا ملے گا کیا کیا پروٹوکول ہوگا اپنے روزانہ چینج کرتے ہیں نئی قانون سادھی ہو رہی ہوتی ہے غریب اور ریایہ کا جو حق ہے اس قانون کی طرف جاتے ہی نہیں ہے حالانکہ فرض ہوتا ہے حکوم رانو کا وہ اپنی ریایہ کا خیال رکھیں ان کے کھانے پینے دو کھنسوں کو ساری سہولیات حکوم رانو کا فرض ہے وہ دیں اگر وہ نہیں دیتے تو کیامت کے دن پوچھا جائے یہی بات فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے اگر فرات کی نائر پر ایک بکری بھی بھوکی مر گئی تو فروق آدم سے کیامت کے دن پوچھا جائے امام ابو دعود نے اور نسائی نے ترمزی نے ابن حبان نے روایت کی عادت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من سعال ناس فی غیر فاقت نزلت فی تائدارے کا نازلہ فرمادہ کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے بغیر بھوک کے مجبوری کہ کوئی سوال کرے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ وہ مانگنے کا دروازہ ہی کھول دیتا تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے ایک ضرورت پڑی اس نے مانگ لیا اس کا کام ہو گیا اگلے دن اور پیدا ہو جاتی ہے پھر مانگنا شروع کر دیتی پھر اور پیدا ہو جاتی ہے پس وہ مانگتا رہتا ہے ضرورتیں پوری ہوتی جاتی ہے ساری دندگی مانگتی رہتا اگر آدمی اللہ سے رجوع کر لے مشکل دار پیش آئے ضرورت بن جائے خدا سے سوال کرے اور خدا کی بارگاہ میں انتجا کرے اور کوشش کرے مزدوری کی بیند کی اپنے وسائل کی کوشش کرے اللہ پا کا سباب پیدا کر دیتا ہے بلکہ ایسے سباب پیدا کرتا ہے اللہ ایک دن سباب پیدا کر دیتا ہے حاجت پوری ہو جاتی ہے اگلے دن اللہ حاجت نہیں پیدا کرتا ضرورت نہیں پیدا کرتا اس کا نظام ہی ایسا چلا دیتا ہے وہ سفید پوشی کے تھا عزت و عبرو کے ساتھ اپنا گزر بسر کرتا جاتا ہے یعنی ناجہد بغیر ضرورت کے سوال کرنے والے کے لئے ساری زندگی محتاجی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور خودداری مزدوری اور اپنی محنہ سے کام چلانے والا رب سے سوال کرنے والے کا اللہ محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے عزت کا دروازہ کھل دیتا ہے اگر فرمائے ہاں اگر وہ شخص ایال دار ہے کسرت ایال رکھتا ہے فیملی اتنی بڑی ہے کمانے والا فرد واحد ہے اور اتنے وسائل ہی نہیں ہے کربار نہیں ہے مزدوری کے سر پہ مجبور ہو گیا ہے اب بچوں کے کپڑے نہیں پورے ہو رہے جوتے نہیں پورے ہو رہے یا اس کی پڑی دسترگ پوری ہے ایسی مجبوری میں پھنس جائے وہ آدمی اگر سوال کرے گا تو اللہ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ نہیں کھولے گا اور قیامت کے دل اس کی سزا بھی نہیں ہوگی ہاں اگر ایسی صورت آل نہیں ہے تو کسی صورت آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے عزت کی زندگی گزارنی چاہیے خودداری کی زندگی گزارنی چاہیے چونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس نے ایک بار مانگ لیا اس کو لوگوں نے دے لیا تو اس نے کام چھوڑ دی کام چھوڑ کے گھر بیٹھے اس میں تا میرے تو کام ہو رہا ہے اب مفتم لینا ہے سارا دن مزدوری کرنا ہے ایک آزار روپیاں لینا سارا دن دھوپ پہ رہنا بڑا مشکل ہے لوگوں کو جھڑکیاں کھانا تو بڑا مشکل ہے تو جس آدمی کو مانگنے عادت پڑ گئی اس نے جانا ہے جا کے وہ ہی ہلانا ہے تو لوگوں نے دے دینا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بڑا آسان کام ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے یہاں دنیا میں تو یہ آسان آئے لیکن آخرت میں بڑا مشکل ہے یہ ان کی بات ہے غیرت مند بازمیر انسان کی یہ بات نہیں ہے وہ کہتا ہے سارا دن مزدوری کرنا ہی زیادہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور بھیک مانگنا بہت مشکل ہے کہتا ہے اس وقت سے مر جانا چاہیے تو غیرت مند آدمی تو سوال کرنے سے مر جانا بہتر سمجھتا ہے تو جو آدمی اتنی غیرت رکھتا ہے پھر وہ سوال کی طرف نہیں جاتا وہ مزدوری کی طرف جانتا تو اس لیے ضمیر جاگنا ہونا چاہیے انسان کو بازمیر باغیرت ہونا چاہیے زندگی میں جب تک سی ہاتا ہے تندرستی ہے جان میں جانا ہے انسان کو اپنی مزدوری اپنے وسائل پیدا کر کے گزر بسر کرنا چاہیے خدا کوئی اس محتاجی سے ہی بچائے پوری پوری نسل کو بچائے تاکہ کسی کے نسل میں ایسا پیدا ہی نہ ہو ایسے وقت ہی نہ آئے ایسے حالات ہی نہ آئے کہ کسی کو مانگنا پڑے تو انسان خود اگر غیرت کی زندگی گزارے اللہ غیرت کے سباب پیدا کر دیتا ہے اگر انسان بھیکاری کی زندگی گزارنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی نیدان چلا دے